دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو اسلام آباد کی مینجمنٹ ہے وہ صحیح طور پر ڈسین نہیں رہی اور اس کے بعد جو ان کی یا تو پلیننگ اچھی نہیں ہو رہی یا جو آگے ایگزیکیوشن شہداب خان نے کروانی ہے یہ وہ پراپرلی نہیں ہو رہی کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ون فورٹی فائی ورنز ڈیفینڈ کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک ارلی وگٹ اس نے ملان کی دی ہے اب نسیم شاہ نے اس کے بعد ان کو صرف ایک وگٹ اور چاہیے تھی وہ تھی ہینڈرکس کی کیونکہ ان فارم تھے لاسٹ میچ بھی کراچی کے خلاف انہوں نے جتوایا تھا تو ان کو میرا خیال ہے کہ جو پلیننگ اس طرح کرنی چاہیے تھے کہ ان کو وگٹ ٹیکنگ پہ جانا چاہیے تھا کیونکہ اماد وسیم بہت عرصہ پاکستان کے لیے کھیلتا رہا ہے اس کو ان کو ارلی آن لانا چاہیے تھا ایکشلی دیکھیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو بات یہ ہے جب کم سکور ہوتا ہے نا تو آپ اپنے بیسٹ بولر سے چانس لیتے ہیں آؤٹ کروانے سے لیے اس لیے بیت کو انہوں نے کم آور کروائے کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اگر وگٹیں لیں گے تو ہم میچ میں رہیں گے تو ایسے موقع پہ کپتان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وگٹ لے نہ کہ ان ایکسپیرینس بولر سے بال کروائے تاکہ وہ آلیڈی تو وہ میچ کم سکور تھا تو وہ اس کی کوشش تھی کہ میں اپنے بیسٹ بولر سے بالنگ کرواؤں راوف اور وہ وگٹ سے اس کے صرف سلیم بھئی صرف عبید شاہ سے دو آور نہیں کروائے انہوں نے بلکہ اگر آپ دوسرا بولر دیکھیں فہیم اشرف اس سے بھی تو اس نے بھی سیون پنٹ فائی پنٹ کی ایکانومی سے اس نے بھی دو آور کیے دو آور عبید نے کیے دو فہیم اشرف نے کیونکہ ان کو چاہیے تھے وگٹ چاہیے تھی اور انہوں نے پھر اس کو پتہ تھا کہ ان کے جو پیسرز ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ سٹرائی کر سکتے ہیں تو ان کو پھر اس کے ساتھ نسیم شاہ کے ساتھ دوسرے انڈ سے اماد کو بالنگ کرانی چاہیے تھی کیونکہ اس کا ریکارڈ ایسا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی وگٹیں لیتا رہا ہے کروانی چاہیے تھی یہ یہاں تو کپتانی کا پتہ چلتا ہے